من کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا اکرار صاحب خیلی سے آپ سکتے ہیں جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں یہ آج کیا ہے آپ نے ایک گلابی جوڑا پہن رکھا ہے میں سرسبز و شاداب ہو رہا ہوں اب جس طریقے سے آخری اشرا قریب آ رہا ہے رنگ اپنے سارے رنگ دکھا دیں گرگٹ کی طرح جناب تو ایک جو اچھے رنگ ہیں پاکستان کے اس سیگمنٹ میں ہم وہ دکھاتے ہیں پاکستانیوں کو اس لیے کہ ہمارا حوصلہ بڑھے ہم بس یہ سوچتے رہے تھے ہر تھڑے میں ہر گلی محلے میں بیٹھ کے کہ یار اب تو کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان کا یار ہر طرف بدنوانی اور کرپشن ہے یار بس ہر بندہ تو لوٹ مار میں لگاوا ہے تو ایسا نہیں ہے بہت شاندار پاکستانی بہت شاندار لوگ بہت شاندار ادارے پاکستان کی خدمت میں ہر لمحہ مصروف عمل ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک ایسا ادارہ جسے آج ہم آپ سے متعارف کروانے جارے ہیں تعروف بہت سارے لوگوں کا اس ادارے سے پہلے سے ہے سر فہرست ہے پاکستان کی خدمت میں تو یہ غلط نہیں ہوگا تی سی ایف جیسے ہاں عام طور پر ہم جانتے ہیں بادامی صاحب چودہ سو اکتالیس سکول پاکستان بھر میں بہترین سکول آپ جنہیں کسی بھی اچھے سکول سے کسی بھی بڑے پرائیوٹ سکول سے بہت آسانی کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں پاکستان بھر میں خدمت سارا انجام دے رہے ہیں دو لاکھ چار ہزار بچے یہاں بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تعلیم جو کوئی بھی کسی بھی پاکستانی جو بہترین کمانے والا پاکستانی ہے اس کے بچے حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی اچھے سکول سے اگین جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سیگمنٹ سے کسی ایک بچے کی زندگی بدل سکیں تو یہاں اب اس لمحے دو لاکھ چار ہزار پاکستانی بچوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں اسے ایک فاؤنڈیشن کی وجہ سے تو اس کے جی ایم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ بچے بھی ہیں ان کا ہم تعریف کروائیں گے سلام علیکم سندیار انیت صاحب بہت عرصے سے بہت لوگوں نے بہت تعریفیں کی ٹی سی ایف کی اور ہم دیکھتے بھی رہے ہیں آپ کا کام بہت لوگوں کی یہ خواہش بھی تھی کہ ہم آپ کو مدعو کریں بس بوجود آپ سے پچھلے برس ملاقات نہیں ہو سکی لیکن اس سال بتائیے کہ کس بنیاد پہ کام کرتی ہے ٹی سی ایف کیا طریقہ ایکار ہے فنڈز کہاں سے آتے ہیں کس طرح سے اتنا بڑا آپریشن رن کر رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا مانڈل کے بارے میں آپ کو پلیز بتاتا ہوں کہ ٹی سی ایف نائنٹی فائیو نائنٹی سکس میں بنا تھا بیس سال بائیس سال پہلے بائیس سال پہلے کے اور اس وقت جو ہے وہ پانچ سکولوں سے ہم نے شروع کیا تھا اور سات سو بچے جو تھے اس وقت پڑھ رہے تھے وہاں پہ اور اس وقت جو خواب تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک ہزار سکول کرنے ہیں اور موڈل یہ تھا کہ یہ ایک غریب بچے کا غریب سکول نہیں ہوگا یہ ایک غریب بچے کا امیر ترین سکول امیر ترین کیا کہنا اس میں وہ تمام فیسلیٹیز ہوں گی جو کسی بھی پرائیوٹ سکول میں ہوتی ہیں ہمارے ٹی سی ایف کے بنائے ہوئے سارے سکول جو ہیں پرپس بلٹ سکول ہیں اچھا ایسا نہیں کہ کسی بھی بنگلے کے اندر سکول کھول دیا ایک بھی سکول ہے کوئی ایک سکول نہیں ملے گا آپ کو جو بنگلے کے اندر یا پرپس بلٹ نام یعنی خاص طور پر بنائے گئے سکول تعمیر ہی اس طرح سے کیا گیا یہ یونیسیف کے سٹینڈرز کے حساب سے یہ بنائے گئے ہیں سارے کے سارے تو ایک تو یہ اس کا تھا دوسرا یہ تھا کہ کوئی بھی بچہ اس وجہ سے واپس نہیں کیا جائے گا کہ وہ پیسے نہیں دے سکتا لیکن فیس لی جاتی ہے اس میں دس روپے بیس روپے یہ اس لیے کہ عزت نفس مجرور نہ ہو ایک اسے وہ ہو کہ میں کچھ دے کے پڑھ رہا ہوں چاہے وہ دس روپے ہے چاہے وہ بیس روپے ہے ایک یہ وجہ بھی اور دوسرا کمٹمنٹ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے کہ جی میں دے کے اگر آپ اجازت دیں تو یہ بلکل گفتگو ہمزرا ایک چھوٹی سے جھلک جھرہ ٹی سی ایف کی دیکھ لیتے ہیں پیکج ہمارے پاس مرتب کیا ہوا ہے ٹی سی ایف کا ہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ماحول ہوتا کیسا ہے ٹی سی ایف کے سکولز کے اندر ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹے سے محلے میں ایک چھوٹی سی امید رہتی تھی پڑھنے لکھنے کا شوق تو تھا چاہیے تھا تو بس ایک موقع منزل پھر بھی دور تھی اور سفر مشکل مگر جب کوئی ساتھ دے تو حمد بند ہی جاتی ہے منزل مل ہی جاتی ہے اور پھر وہ چھوٹی سی امید ایک بڑی کامیابی میں بدل جاتی ہے یہ ہے تو ایک دفعہ کا ذکر مگر یہ کہانی ہمارے ہر بچے کی کہانی ہے ٹی سی ایف پچھلے بائیس سالوں سے آپ کی مدد سے ان امیدوں کو پورا کرنے میں کوشہ ہیں آپ کی زکاة ایک زندگی ہی نہیں پورا معاشرہ بدل سکتی انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک پور فیملی سے ہوں یا ایک امیر خاندان سے ہوں بلکہ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ آپ محنت کرو آپ آگے بہت سکتی کچھ لوگ کتنی خاموشی سے بھی جو ہم تصریریں دیکھ رہے تھے جو بانی ہیں جو کو فانڈل ہیں جو سی ایو ہے پریزیڈنٹ ہیں کتنی خاموشی سے کتنا بڑا بڑا کام کر جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کتنی خوبصورتی عمارتیں ہیں کتنے اچھے کلاس رومز ہیں کتنے بہترین انداز میں تعلیم دی جاری ہے ایسے بچوں کو جو دس دس روپے بیس بیس روپے میکسیمم افورڈ کر سکتے ہیں کیا کہنے ماشاءاللہ تو یہ اب دو لکھ چار ہزار بچے ہیں جو اس وقت اسی سٹینڈرڈ کی تعلیم پاکستان بھر میں حاصل کر رہے ہیں ہم نے ابھی پچھلے سال جو ہے گورنمنٹ کے بھی دو ست ستر سکول جائیں وہ ڈاپٹ کی ہیں چاروں سوہوں کے اندر اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے بہت کلوزلی کام کریں اور اس کو مزید سکیل کرنا چاہے ہیں اور یہ مکمل طور پر لوگوں کی ڈونیشنز کے ساتھ اور لوگوں کے اتیات سے زکاة سے ہمیں تقریباً سو 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 روپے جو ہے وہ بچوں سے فی کی مد میں آتا ہے باقی چودہ سو کا خرچہ ہے ساڑھے بارہ سو روپے ایک مہینے کی ایک بچے کی خرچہ ہوتا ہے اس کو مہینے کا سکول میں رکھنے کا وہ سارا ڈونیشن جو ہے وہ زیادہ تر پاکستانی پچاس فیصد جو پاکستان میں رہ رہے ہیں اور باقی پاکستانی جو باہر رہ رہے ہیں کیا کہنے وہ کریں اور فلسفہ یہی تھا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اسے پاکستانیوں ہی کو حل کرنا چاہیے زندہ بات زندہ بات کوئی بیرونی اور اس طرح کی فرنڈنگ کا والا معاملہ لیکن یہ کتنی شاندار بات ہے کہ پچاس فیصد وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں اپنی مٹی سے اپنی دھرتی سے دور ہیں تو پاکستان کا درد ذرا زیادہ محسوس کرتے ہیں اور ہمیشہ بہت بڑھ چڑھ کر پاکستان کے خدمت کرتے ہیں ان پاکستانیوں کے لیے ذرا ایک بار بھرپور تعلیہیں ہوتا ہے تو بنامی صاحب یہ جو دو شاندار بچے ہمارے پاس یہاں سٹوڈنٹس موجود ہیں یہ بھی ٹی سی ایف کے نون احال ہیں نون احال تو خیر مجھ سے آگے پڑھ گئے ماشاءاللہ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ میرے بھائی جو ہیں یہ اس ملک سے ہو گئے ہیں جس کا آپ اور میں نام بھی بڑی مشکل سے لے سکتے ہیں وہ بھی بریک میں جائے مشکل سے نام بلایا رہا ہے کاسٹریکہ تو یہ ماشاءاللہ سکولرشپ پہ وہاں پڑھنے کے لیے گئے اور وہاں سے ہی آئے تو ذرا ہم پوچھتے ہیں جناب ماشاءاللہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ ٹی سی ایف سے اور پھر ٹی سی ایف جو ہے میں نے بچپن سے ہی ٹی سی ایف سے پڑھا ہے اور لائک ایسی جرنی بہت ٹی سی ایف سے پڑھنے کے بعد آپ صرف ایک ایڈوکیشن حاصل نہیں کرتے باقاعدہ آپ کا ایک کریکٹر بلد آپ کا تعلق کہاں سے تھا میرا تعلق تیسر ٹاؤن سے ہے تیسر ٹاؤن سے ہے تیسر ٹاؤن میں بجلی پھرنی ہے ہی نہیں ہے میرا خیال آتی ہے تو پھر مہینے مہینے شاید نہیں آتی ہم نے بہت پروگرام ہاں ریکارڈ کی ہے تو وہاں پر جو سکول بغیرہ ہیں وہ لائک اس طرح کے نہیں ہے وہ ایک ہی اسی قس کے گھر میں سکول کھولے میں آپ کی والد کیا کرتے تھے میرے والد کا انتقال ہوئے آپ کی والد کا انتقال ہوئے تو ایسے ما شاء اللہ بچوں کے لیے کیا بات کیا پیٹ فارم پور تعلیہ ہو جائیں جی پاکستان کا ایک بہت خفرت چہرہ اور یہ میری بہن ابھی جائیں گی اٹلی اگن سکولرشپ ہے جی تو یہ کس کا سکولرشپ ہے میں UWC ایک ایک اورگنیزیشن ہے جس کی طرف سے میں اس لیے جا رہی ہوں فور ٹو یورس ایڈگیشن آئی بی ڈیپلوما ہے بیسیکلی ورڈ وائل جو یہ پورا ہے اور اس کے بعد پھر ڈائرگ آئی بھی اور ملیر پندرہ کیا بات ہے زندہ باہت جی دو مثالوں کس سبجیک میں کیا رہنے دے مجھل جائے گا میں وہاں جا رہی ہوں وہاں آئی بی ڈیپلوما ہوگا فور تویرز یہ ایج بیوی سکتین اور آئینٹین پھر ہوتے ہیں اسٹین ان کے لئے اللہ ہوتے ہیں اسٹین اس دیپلوما کیلئے اس کے اندر بیالوجی chemistry, physics, mathematics اور ایسی brief subjects ہوتے ہیں and then after all this diploma کے بعد جو ہے directly student جو ہے وہ higher جاتا ہے university کے لئے اس diploma کے بعد تھک سے آپ university پہلے رہے ہیں جی تو ماشرہ صرف دو مثالیں ہیں ہم دو لاکھ چار ہزار بچوں کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت اور اس سے پہلے جو بچے فارق ہمارے انیس ہزار بچے جو ہیں وہ میٹرک کر چکے ہیں اس وقت اور الحمدللہ جہاں مطلب ہر طرح کی آپ کو مثال ملے گی مطلب ڈاو میڈیکل این ای ڈی جتنی بھی top tier universities ہیں کراچی کی پاکستان کی اس میں آپ کو ہمارے بچے ملیں گے اس کے علاوہ بچے یو ایسے بھی گئے ہیں ہمارے اور پوستنیاں بھی گئے ہیں مطلب مختلف ملکوں میں کسٹری کا یہ گئے ہیں اور اب اور مزید جا رہے ہیں جس طرح سے امن ابھی جا رہے ہیں scholarship پہ ظاہر اپنی on merit اور اپنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے کیا شاندار بات ہے اور پورے ملک میں کہاں کہاں اگر آپ کو کچھ بتا سکیں ہم چاروں صوبوں میں ہیں اگر ایکسٹریم ساؤت چلے جائیں تو کیٹی بندر سے لے کے نورت بٹل بٹگرام ویس گوادر اور ایس واگا بورڈر مکمل احادہ ہے پورے پاکستان اور مزید ظاہر ایسے بڑھانے اور مزید ہاں اس میں ایک جو سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے لیے ہے وہ فنڈنگ کا ہے کیونکہ ہم بائیس سال میں چودہ سے اکتالیس کی ہیں ہم اس کو اب دو لاکھ سے پندرہ لاکھ بچوں تک جانا چاہتے ہیں سیئی اور پندرہ لاکھ بچوں کے لیے جو ہمیں مزید بہت سارے فنڈز کی ضرورت ہے اچھا ابھی ہم یہاں بیٹھ کے کیا یہ بات اتمنان سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے برینڈز بن گئے ہیں اب سکول کے مختلف نام لینا مناسب نہیں ہے شاید سیلیبس کے اعتبار سے نساب کے اعتبار سے جو سرگرمیاں یا ایکٹیوٹیز بچوں کی ہوتی ہیں اس اعتبار سے ہم کسی بھی اچھے سکول سے مواغنہ کر سکتے ہیں تی سی ایف کے سکول کا دیکھیں ہم جو ہے وہ نیشنل کیریکلم فالو کرتے ہیں اور کیریکلم کو بہت آسان اگر سمجھیں تو گولز بسیکلی سیٹ کر دیتا ہے کیریکلم اور کتابیں ہم لوگوں نے اپنی خود ڈیولپ کی ہیں اور میں بنی کر اپنی بہت زیادہ اس میں تعریف لیکن ہم لوگوں نے بہت اچھی کتابیں جو ہیں ڈیولپ کی ہیں بلکہ سوشل سٹیڈیز پہ جو کتاب ہم لوگوں نے ڈیولپ کیے میرے خال سے اتنی اچھی کتاب شاید ہی پاکستان میں جہاں بنی ہوگی جس میں کو اگزیسنس کے اوپر کلچرل لٹریسی کے اوپر اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بچہ ہمارا وہ بومنگم پیلس نہیں جاتا ہے ہوائی جہاز میں وہ ٹرین میں بیٹھتا ہے دادہ دادی کے پاس جاتا ہے وہاں انڈے مرگیاں بچے ہوتے ہیں اور اسی میں حساب کتاب بھی ہوتا ہے اپنے کلچر سے جڑا ہوا اپنے کلچر سے جڑا ہوا کیا بات ہے زبردست زندہ بات بلکل اور اور یقین جانی ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے ہمارے دارے سے محبوب بھائی اور سب نے اتنی تعریف کی کہ یہ بہت شاندار کام کر رہے ہیں اور ان کو ضرور مدعو کیا جانا چاہیے اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ٹی سی ایف کی نمائندگی بھی ہے اور رہ رہے بچوں کی صورت میں بھی آپ دونوں کے لیے بہت دھیر ساری دعائیں اور آپ کے ساتھ باقی بچوں کے لیے بھی کہ آپ اپنے مہباب کا نام بھی روشن کریں اپنے ایریاز کا نام بھی روشن کریں ٹی سی ایف کا نام بھی روشن کریں اور جو توقع قوم کو آپ سو ہے آپ اس پر پورا اتریں انشاءاللہ ایک بار اس پر اجازت کرتے ہیں میں صرف تعلیم کے حوالے سے ایک چیز یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ تعلیم پر زکاعت جو ہے وہ لگتی ہے اور ہم ایک بہت ہی چھوٹی رقم زکاعت کی عمد میں جو ہے وہ آتی ہے ہمارے پاس جو ہے تو اس وجہ سے میرا درخواست یہ ہوگی کہ اس حمزان جو ہے دل کھول کے تعلیم پر زکاعت دیں کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے ہمارے اب وہ بچے جو اب نوکریاں کر رہے ہیں وہ آگے اب زکاعت دے رہے ہیں وہ آگے نہ صرف اپنی فیملی کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ آگے اپنی کمیونیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں ہاں تو یہ ایک پرسیپشن کہ شاید زکاعت صرف کسی بیمار کے لیے ہوئی ہے کسی راشن کے لیے ہی دی جا سکتی ہے یہ درست نہیں ہے دی جانی چاہیے اب جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں لیکن تعلیم بہت اہم ہے پوری قوم کا چونکہ معاملہ ہے پوری قوم کو خدا کرنے کا پوری قوم کی بیماری کا علاج ہے اور صرف ساڑھے بارہ سو روپے میں ایک بچہ جو ہے وہ سکول میں رکھا جا سکتا ہے اور بہترین انداز ہیں جو ہم نے دیکھا بھی ماشاءاللہ جناب آپ سب لوگ ہیں بہت بہت شکریہ چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں شیف فرا کے ساتھ ماہِ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا